اس نے یقیناً ایک رد عمل کو جنم دیا اور اس رد عمل کا ایک جو منفی پہلو تھا وہ یہ تھا کہ خیبر پختنخواہ کی حکومت پر اعتراضات ہوئے کہ جیسے ہم نے وہاں جا کر دہشتگردی کے خلاف آپریشن میں فوج کو دوبارہ سے کوئی دعوت دی ہے کہ آپ آئیں اور یہاں پر دہشتگردی کے خلاف آپریشن کریں اور دوسری جو اس کا ایک منفی پہلو تھا وہ یہ تھا کہ پاکستانی فوج پر تنقید شروع ہو گئی گالم گلوچ اور اس طرح کی باتیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بے جا تنقید جس کی ضرورت نہیں تھی یا جس کا موقع نہیں تھا تو اس حوالے سے ایک تو چونکہ حکومت پر تنقید ہوئی تھی قومی اسمبلی میں بعض ممبران نے بھی وہاں پر بڑی دھواندار تقریریں کی اور آپریشن سو کارڈ آپریشن کی مخالفت میں اس کے بعد وزیر اعلیٰ پر بھی تنقید ہوئی حکومت پر بھی تنقید ہوئی تو وزیر اعلیٰ صاحب نے خیبر پختونخواہ ہاؤس میں تمام ایمین ایس کا اجلاس بلایا ان کو اعتماد میں لیا اور ان کو بتایا کہ اس میٹنگ میں جو ایپ ایکس کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں کیا ہوا اور کیوں یہ عظم استحقام کی بات ہوئی اور اس کا بیگراؤن پس منظر تناظر کیا تھا ایمین ایس کو اعتماد میں لینے کے بعد مجھے کہا گیا ہے کہ تم میڈیا کی ساتھ بات کرو تو میں نے وہاں اسلامباد میں میڈیا کو ایڈریس بھی کیا اور وہاں پر تمام روداد ان کے ساتھ شیئر کی اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ شروع میں جب یہ بات آئی اور تنقید شروع ہوئی اور ہماری کے پی کی طرف سے سیاسی پارٹیوں کی طرف سے بھی میں صرف پاکستان تحریک انصاف کی بات نہیں کروں گا دیگر سیاسی پارٹی ہیں جمعیت علماء اسلام عوامی نیشنل پارٹی اور کچھ اور سیاسی رہنماؤں نے بھی اس بات پر کافی ایک پریشانی کا اظہار کیا تو اس وقت حکومت کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا کہ وزیر علیہ خیبر پختون خواہ نے تو نہ صرف آپریشن کی حمایت کی ہے بلکہ وہاں پر کہہ دیا کہ ہاں آپ آپریشن بھی کریں اور وہ گوڈ اور بیٹ طالبان کا ایک جملہ بھی ان سے منصوب کیا گیا اور یہ بات کسی غیر ذمہ دار آدمی نے نہیں بلکہ پاکستان مسلم لیگ کے اور اس وقت کی جیلی فارم فارٹی سیون کی حکومت کے ایک اہم ترین رہنماؤں خواجہ آصف نے بار بار اس کا اظہار کی اور براہ راست وزیر علیہ خیبر پختون خواہ پر الزام لگایا جس کی ہم نے تردید بھی کی وضاحت بھی کی اب اس پورے تناظر میں میں صرف یہ ایک بات واضح کنا چاہ رہا ہوں کہ کل جب عطا تارڈ نے وزیر اطلاعات نے میڈیا پر بیٹھ کر کہہ دیا کہ اس میٹنگ میں فوجی آپریشن کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا بلکہ صرف بات چیت ہوئی تفصیل سے بات چیت ہوئی لیکن فیصلہ کوئی نہیں ہوا تو یہ ہمارے موقف کو درست ثابت کرنے کے ایک ثبوت ہے کہ خود ہی وزیر وفاقی وزیر اطلاعات نے یہ بات بھی پروگرام میں کی اور ساتھ ہی ساتھ اس نے جب ان سے سوال کیا گیا کہ خواجہ عاصف تو یہ کہہ رہے تھے تو انہیں کہا خواجہ عاصف صحیح نہیں کہہ رہے خواجہ عاصف درست بات نہیں کر رہے ایکچول بات یہ ہے کہ وہاں پر ڈسکشن ہوئی ہے کوئی فیصلہ آپریشن کے حوالے سے نہیں ہوا تو ایک تو غلط بیانی کی گئی اور تمام جو ایک اگریشن کا ایک رخ تھا وہ ہماری طرف مڑا گیا جس کے نتیجے میں نہ صرف ہم پر تنقید گوئی بلکہ فوج پر بھی تنقید شروع ہو گئی کہ فوج شاید جو ہے وہ خیبر پختنخواہ پر قبضہ کرنا چاہتی اور کچھ لوگوں نے کہا یہاں کے وسائل پر قبضہ کرنا چاہ رہی اور کسی نے کہا یہاں پر یہ ہو رہے اور وہ ہو رہے جو کہ انتہائی افسوس کی بات ہے اور انتہائی نامناسب بات تھی کیونکہ آپریشن دیشتگردی کے خلاف ہو رہا ہے اور آپ نے اس کو سیاسی بنا دیا دیشتگردی ہمارا پورے ملک کا مسئلہ ہے لیکن آپ نے اس کو ایک مخصوص صوبے کے ساتھ جوڑ کر اپنے سیاسی بدلے لینے کی خاطر آپ نے اس کو متنازعہ بنا کر صوبے کو سیاسی انتقامی کا روائی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں اوورال ایک سراسمیگی اور خوف و حراس اور پریشانی پھیل گئی بہرحال میں امید کرتا ہوں کہ اتا تارڑ کے اس بیان کے بعد وفاقی حکومت کے اس بیان کے بعد یہ معاملہ ختم ہو جائے گا کہ ایپیکس کمیٹی میں کسی فوجی آپریشن کے ساتھ کے حوالے سے بات نہیں ہوئی میں اس بات کو کلیر کرنا چاہتا ہوں دوسری بات دوسری بات جہاں تک دیشتگردی کا تعلق ہے خیبر پخت انخواہ کا اور پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ دیشتگردی ہمارے ملک کا ایک ایشو ہے سلامتی ہمارے ملک کا ایک ایشو ہے سیکیورٹی ایک ایشو ہے اور بدقسمتی سے ہمارا صوبہ چالیس سال سے فرنٹ لائن صوبے کا کردار ادا کر رہا ہے دیشتگردی کے زیادہ واقعات یہاں ہوئے ہزاروں لوگ یہاں شہید ہوئے ہیں املاک تباہ ہوئی ہیں ہم گزشتہ چالیس سال سے اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں اس پوری اس خطے کی جنگ کا لیکن ہم اس بات سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ خطے کی اس جنگ میں خیبر پخت انخواہ اکیلا نہیں لڑ رہا پوری ریاست پاکستان ہمارے ساتھ اس جنگ میں شریک ہے اور ریاست پاکستان کی جانب سے پاک فوج اس جنگ میں شریک ہے پاک فوج ہی ہے جن کی شہید ہر روز شہادتیں بھی دے رہے ہیں زخمی بھی ہو رہے ہیں اور دیشتگردی کے خلاف انہی کے سینے ہیں جو ان کے گولیوں کو سہ رہے ہیں اگر دیشتگردی دیشتگرد آج آپ کو چھپتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اوپن لی نہیں آپریٹ کر رہے تھے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ پاک فوج نے ان کو یہ موقع ہی نہیں دے رہے کہ وہ کھلے عام آ کر علاقوں پر کنٹرول کرے اس وجہ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بے جا تنقید نہ صرف ریاست پاکستان کے خلاف ہوئی بلکہ اس نے اوورال جو دیشتگردی کے خلاف جنگ ہے اس میں کنفیوجن پیدا کر دی اور جنگ کے دوران جنگ کے مقاصد کے حوالے سے کنفیوجن پیدا کرنے کا سب سے بڑا فائدہ آپ کے دشمن کو ہوتا ہے چاہے وہ آپ کا اندرونی دشمن ہے یا بیرونی دشمن ہے جب آپ اپنے بارے میں ہی کنفیوجن پیدا کر دیتے ہیں تو یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اس ان اہداف کو حاصل کرنے کے راستے میں جن کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں یا جن کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جہاں تک خیبر پختنخواہ کا تعلق ہے یہاں پر پہلے بھی اگر فوجی آپریشن ہوا چاہے سوات میں ہوا ملکن میں ہوا چاہے وزیرستان کے علاقے میں ہوا باجوڑ میں ہوا دیگر محمد ایجنسی میں ہوا خیبر ایجنسی میں ہوا وہ سب کا سارے آپریشن پاک فوج نے کیے لیکن پاک فوج اپنی مرضی سے یہاں نہیں آئی تھی پاک فوج کو اس وقت کی صوبائی حکومتوں نے اجازت دی تھی کیونکہ ہمارا ایک آئین ہے آئین کے تحت فوج کسی بھی صوبے میں آنے سے پہلے اس صوبائی حکومت کی طرف سے اس کو اجازت ہونی چاہیے اس کو فیسلیٹیشن ہونی چاہیے تو وہ تب آتے ہیں اس وقت کی حکومتوں نے فوج کو اجازت دی اور یہ آپریشن جو ہو رہے ہیں مسلسل مختلف آپریشن ہوئے یہ آپریشن اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو دو ہزار چار سے اس علاقے میں بلکہ دو ہزار تین سے اس علاقے میں افغانستان پر امریکی الگار کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی اس سے یہ صورتحال پیدا ہوئی اور پاک فوجی آئی اور آپریشن کی ہے اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آئندہ بھی اگر کوئی فوجی آپریشن کا فیصلہ ہوتا ہے تو یہ بات میں آپ کے سامنے ایک بار پھر دہرا رہا ہوں اس کا یادہ کر رہا ہوں یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں میڈیا پہ کہ کوئی بھی آپریشن ہوگا اگر ہوگا تو نیا آپریشن تو اس میں خیبر پختنخواہ کی حکومت کی رضا مندی کے بغیر کوئی آپریشن نہیں ہوگا پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارا مطالبہ تھا ہے اور آئندہ بھی رہے گا اور میں ایک بار پھر اس کا یادہ کرتا ہوں کہ کسی بھی قسم کا آپریشن وہ پارلیمنٹ کی رضا مندی کے بغیر نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہم سمجھتے ہیں کہ ماضی میں کبھی ایسا ہوا ہے ماضی میں بھی اگر کوئی آپریشن ہوا ہے تو اس کی پارلیمنٹ نے اجازت دی ہے یہی ہمارا آئینی طریقہ کار ہے یہی ہمارا جمہوری طریقہ کار ہے پہلے بھی ہوا ہے آئندہ بھی ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی قسم کا آپریشن ہوتا ہے تو خیبر پختنخواہ کی صوبائی اسملی میں اگر ہماری سرزمین پر ہوتا ہے تو صوبائی اسملی میں باقیدہ اس پر بحث ہوگی اور صوبائی اسملی اس کی اجازت دے گی تب وہ آپریشن یہاں پاکستان خیبر پختنخواہ کی سرزمین پر ہوگا ہم نے یہ بھی کہا ہے اور یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ کوئی بھی آپریشن کسی بھی قسم کا یوز آف فورس جو ہے اس علاقے میں وہ اس علاقے کے جو قبائلی زوامہ ہیں جو مختلف قبائل ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ بات کر کے ان کی مشاورت سے یہاں پر آپریشن کیا جائے گا قبائلی زوامہ کے علاوہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں خیبر پخت الخواہ میں جو ریپریزنٹ کرتی ہیں عوام کو ان کے لیڈران سے بھی بات کی جائے گی اور یہی وجہ ہے کہ خیبر پخت انخواہ میں پرسوں ہم نے قبائلی امائیدین پر مشتمل ایک پروگرام کیا آپ میں سے کافی لوگ وہاں آئے آپ نے سنا تقریریں ہوئیں باتچیت ہوئی یہ سلسلہ ہم شروع کرنے لگے ہیں ہم آئندہ بھی مزید بھی اس طرح کے اب ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم مختلف قبائلی جو سابقہ قبائلی ازلات ہیں وہاں جا کر لوگوں سے براہ راست ماہ بات کریں ان کو اعتماد ملیں دیشتگردی کے حوالے سے اور دیشتگردی کے خلاف اقدامات کے حوالے سے ان کو اعتماد ملیا جائے نہ کہ فوجی آپریشن کیونکہ فوجی آپریشن کا کوئی ذکر نہیں ہے نہ ہمیں کہا گیا ہے نہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہاں فوج کوئی آپریشن نیا لانچ کرنے لگی ہے نہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے یہ بات میں بار بار ریپیٹ اس لئے کر رہا ہوں تاکہ بار بار آپ یہ بات پہنچائیں کہ فوجی آپریشن کے حوالے سے کوئی ایسا نیا فیصلہ نہیں کیا گیا وہی جو پرانی کاروائییں چل رہی ہیں وہی چل رہی ہیں اسی طرح ہم قبائلی جو ہمارے ازلاں ہیں زم ازلاں وہاں بھی جائیں گے اور قبائل کے رہنماؤں سے بات کریں گے اس کے علاوہ ہم اے پی سی بھی بلا رہے ہیں وزیر علیہ خیبر پختن خواہ نے اے پی سی بلانے کا اعلان کیا ہے انشاءاللہ ان قریب اس کے ہم تاریخ اور نویت پر بات کر کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس میں ہم تمام سیاسی پارٹیوں کو جو اس صوبے میں کسی طرح کی بھی نمائنگی رکھتی ہیں چھوٹی بڑی تمام پارٹیوں کا ہم انشاءاللہ بلائیں گے اور وہ اس پر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے میں ایک بار پھر میں ایک بار یار خبر اکومنو کا دا سے ڈیر ضروری خبری نو تو وہ آیا پاکی ہو منز کیوں کہ انٹرپٹ کا خیر دے کمال دے یار لگ دم رکھوں دا گم نو زدہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ کہنا ہے آپ سب کے ساتھ میں آپ کو اس بات پر اعتماد ملینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی ہوگی تو اس میں انشاءاللہ انشاءاللہ آئین جمہوری اقدار پارلیمنٹ صوبائی اسم لیاں اور جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کی مشابرت سے ہوگی فوج نے نہ پہلے کوئی اس طرح کا آپریشن بغیر اس 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 پروسس کے کیا ہے نہ آئندہ کرنے کا کوئی ارادہ رکھتی ہے اور نہ ہی ہمارے پاس ایسی کوئی اطلاع ہے کہ فوج جو ہے وہ آنے والی ہے اور کوئی نئے آپریشن چورو ہے ہاں البتہ یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ دشتگردی کے خلاف خیبر پختنخواہ کی حکومت کی کمیٹمنٹ بلکل مضبوط ہے ہم نے اس کے لیے سولیڈ اقدامات کیے ہیں ان میں سے سب سے بڑا اقدام خیبر پختنخواہ میں اس بجٹ میں سات ارب روپے مختص کیے گئے ہیں پولیس کو اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے اس کیپیسٹی بلڈنگ میں ان کو ہتھیار ان کو بکتربند گاڑیاں ان کو بوم پروف گاڑیاں ساتھ ہی ساتھ جو لائف جیکٹس یہ جو بلٹ پروف جیکٹس ہیں اور اس طرح کی باقی جو بھی ایکوپمنٹ ہے کمیونکیشن ایکوپمنٹ اس کے لیے ہم نے مختص کیے ہیں ہم نے وفاق سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں مزید مالی وہ دی جائے جو ہمارا حصہ ہے وہ ہمیں دیا جائے جو ہمارے بقیاجات ہیں کیونکہ دہشتگردی کے خلاف جنگ صرف ہم نے صرف فورس کوئی یوز نہیں کرنا بلکہ وہاں ڈیولپمنٹل کام بھی کرانے ہیں اور ڈیولپمنٹ کاموں پر وفاقی حکومت نے اپنی طرف سے بھی جو ہے کٹ لگا دیا ہے لیکن ہم یہ بھی چاہیں گے کہ وہاں پر کام ہو تاکہ جو سماجی معاشی معاشرتی مسائل ہیں دہشتگردی کے ساتھ لنٹ جن کی وجہ سے دہشتگردی بڑھ رہی ہے اس کی سرکوبی بھی کی جا اور ایک 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 کمپریہنسیف جامعہ انداز میں اس جنگ میں ہم حصہ لیں ساتھی ساتھ کل ہم نے کابینہ کے اجلاس میں دہشتگردی ہی کے حوالے سے آہ کلیریٹی کے ساتھ کچھ اور بھی اقدامات لیے ہیں جن میں سے ایک اقدام یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت دہشتگردی کے واقعات کچھ دیگر ازلا میں بھی ہونے ہیں سیٹلڈ ازلا میں جیسے ڈیر ایس مل خان ہے بنو ہے لکی مروت ہے کرک میں کچھ واقعات ہوئے ہیں ان کی وجوہات بھی آپ کو پتا ہیں کہ وہ ایک تو ان علاقوں کے ساتھ قریبی ہے وہاں پہ کچھ کرک میں تو آپ کو پتا ہے کہ مادنیات کا بھی ایشو ہے گیس اور آئل کا ایشو ہے ان اس کو بھی سیبرٹاج کرنی کی دشمن کی کوشش ہے کہ اس کو سیبرٹاج کرکے ہماری جو معاشی آہ سیچویشن ہے اس کو ہرٹ کیا جائے ہٹ کیا جائے تو ان علاقوں میں بھی ہم پولیس فورس میں مزید برتیاں کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں اور وزیراعلا صاحب نے کل اس بات کا کہا ہے کہ اب ہم ہر علاقے میں اس علاقے کے لوگوں کو برتی کریں گے کل کوئی پانچ سو کے قریب پولیس کی پوسٹیں جو ہیں وہ کولاچی تحصیل سے ہم کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کولاچی میں اس وقت یہ مسئلہ بڑا سر اٹھا رہا ہے ساتھی ساتھ ہم اس کو پھر آگے لے کر آئیں گے لیکن اس میں بنیادی شرط یہ ہے کہ جو پولیس والا ہوگا وہ اس علاقے میں ڈیوٹی کرے گا وہ کل یہ نہیں کہے گا کہ مجھے اب یہاں سے ٹرانسفر کر کے کسی اور جگہ لے جاؤ اس کی کمیٹمنٹ یہی ہوگی اس کے ساتھ بانڈنگ یہی ہوگی کہ اس نے اس علاقے میں فرائض سر انجام دینے رہے گئی بات اوورال میں اس میں بس آخر میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ یہ بلکل بے بنیاد پروپیگنڈا تھا بدقسمتی سے وفاقی حکومت کی نا اہلی اور نالائقی نے اس پروپیگنڈے کو نہ صرف خیبر پختنخواہ کے خلاف استعمال کیا بلکہ پاک فوج کے خلاف بھی استعمال کیا فوج اور عوام کے درمیان میں مس انڈرسٹیننگ پیدا کرنے کی کوشش کی میں اس کی تردید بھی کرتا ہوں مضمت بھی کرتا ہوں اور اس بات کی وضاحت کرتا ہوں کہ کوئی لوکل لیول تک جو ہے سب کی مشاورت سے اور رضا مندی سے ہوگا ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا اس کو میرے خانمے میں یہاں ختم کرتا ہوں دوسری بات میں صرف جوڈیشل کمیشن کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ ہم نے کل کابینہ کے اجلاس میں جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا ہے نو مئی کے حوالے سے جو مختلف قسم کے اقدامات ہوئے ہیں ایف آئی آرز ہوئی ہیں لوگوں پر مقدمات درج ہوئے ہیں ان کو پروپ کرنے کے لیے تو کل کابینہ نے صرف اصولی فیصلہ کیا ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا جو خیبر پخت انخواہ میں نو مئی کے حوالے سے جو ایشیوز ہیں اس پر انکوائری کرے گا اور اس کے لیے ہم نے چیف جسس آف پاکستان آف پشاور ہائی کورٹ کو خط لکھنا ہے ان کو کہا ہے کہ آپ ہمیں اپنا کوئی معزز جج جو ہے دیں جو کمیشن کا میمبر ہوگا جس کی سربراہی میں یہ کام ہوگا اس کے ساتھ ساتھ کابینہ نے کہا ہے کہ ٹی او آرز بنائے جائیں کہ اس کا دائرہ کار کیا ہوگا اس پر بات ہوگی تو یہ میرے طرف سے دو تین دو دو گزارشات تھیں اب اوپن ٹو یو سوال قویسچن آنسر اس وائیہ ستاہ سوال نانتا خیر دے تم ممتے لگے خبر یا ہو رہے ہیں تم ممتے لگے خبر یا ہو رہے ہیں وائیہ وائیہ سوال بتے کے ممتے لگے خبر یا ہو رہے ہیں کہ یہ وفاقی حکومت کی کمیلکیشن گیپ ساتھا نا صحیح بات نہیں کیتا تو جب سی ایم نے جانباد نے بلایا تھا تو کیا اس میں یہ بات نہیں رکی ایک پوشی ایفرشن کی بات نہیں ہو رہی ہے اس میں کوئی بات اس طرح نہیں ہوئی تو اس کے بعد بچو صاحب آپ لوگوں نے پھر کیوں کلیر نہیں کیا آپ نے ساتھ بھی کیا تھا دیکھیں نہیں تو میں یہی تو بات کر رہا ہوں ہم نے تو پریس کانفرنس طوری سے ذرا واقعات پہ میں پیچھے چلا جاتا ہوں اس دن کے واقعات ذرا نوٹ کر اپیکس کمیٹی کی میٹنگ شروع ہوئی ایک بجے ختم ہوئی شام کو ٹھیک ہے شام کو ختم ہوئی اس دن کچھ بھی نہیں تھا آیا کہ جی اور اس دن صرف اتنا ہوا میں خود ٹی وی دیکھتا رہا میں خود اسلامباد میں تھا کہ وزیراعظم کی تقریر چینلز پر دکھائی گئی جس میں وزیراعظم نے کوئی پانچ دس منٹ کی کوئی بات کی ان کا وہ کلپ دکھایا گیا جس میں وہ عظم استحقام کے بارے میں بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اتنی بات ہوئی اس تقریر کے نتیجے میں ہوا کیا کہ چونکہ بات پھیل گئی وزیراعظم نے سوائے اس کے کوئی وضاحت نہیں کی تھی آپ خود وہ دوبارہ دیکھ لیں میرے خان میں میں نے تو ایک ایک لفظ سنا اس میں تو یہی کہا گیا تھا کہ دہشتگردی ہے ملک میں اور ہم اس کے خلاف اوورال کا روائی کریں گے اور کیا کہتے ہیں یہ جو مختلف قسم کے اقدامات ہیں جن میں جس کو ہم کہتے ہیں وہ اللیگل سپیکٹرم ہے اور اس طرح کی چیزوں پر انہوں نے ذکر کیا لیکن فوجی آپریشن کے حوالے سے جو ضرورت والی باتیں تھیں جو اہم باتیں تھیں مثلا دیکھیں اگر آپ فوجی آپریشن شروع کریں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ کہیں کہ جی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم فوجی آپریشن کریں گے فلان فلان علاقے میں کریں گے فوجی آپریشن تو اگر آپ ایسی کہہ دیں تو یہ تو پھر علاقے کو سپیسیفائی کرتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ بتاتے ہیں کہ فلان تاریخ سے یہ شروع ہوگا فلان کوئی ختم ہوگا یہ بات مجھے پھر ریپیٹ ہی کر رہا ہوں وقت زائے اور ہے آپریشن ضرب عذب بھی ہوا رد الفساد بھی ہوا باقی ادھر راہ حق بھی ہوا ملکن میں بھی ادھر بھی آپ کو پتا ہے وہاں پر جب آپریشن کا اعلان ہوتا تو باقیدہ حکومت کی طرف سے بھی اور آئی ایس پی آر کی طرف سے باقیدہ تفصیل سے وضاحت دی جاتی تھی تو لوگوں کو پتا ہوتا تھا بھئی یہ ہونے والا ہے یہاں پر وزیراعظم نے بات کی اس طرح اس انداز میں بات کی جیسے کہ آپریشن شروع ہونے والا ہے لیکن تفصیل نہیں بتائی تفصیل نہ بتانے کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ کچھی پکی بات کر لیتے ہیں اور پوری وضاحت ساتھ بات نہیں کرتے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگلے سننے والے اپنی اپنی مرضی کے مطابق اس کو انٹرپیٹ کرنے لگ جاتے ہیں تو لوگوں نے یہی انٹرپیٹ کیا اچانک سوشل میڈیا بھی شروع ہو گیا کہ خیبر پخت انقوام میں آپریشن ہونے والا ہے اس کے بعد پارلیمنٹ میں جو تقاریر ہوئیں ایم این ایز نے تقاریر کی یقیناً ان پر بھی پریشہ رہا ہے ان کو لوگوں نے فون کی ہمیں خود کہی ایم این ایز نے بتایا کہ یار ہمیں تو لوگ گالیاں دے رہے ہیں کہ ایک بار پھر یہ شروع ہونے والا ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے بھی ظاہر ہے وہ سیاسی لوگ ہیں انہوں نے عوام کی پلس کو دیکھ کے ریپلائی کرنا ہوتا ہے انہوں نے ریپلائی کیا اس کے بعد اب یہ فون سننے لگا ہے تازمہ خبر ہے نا اور تازمہ خبر ہو رہا ہے اچھا پھر کیا ہوا اس کے بعد جب یہ ہوا تو ہم نے اچھا میں آپ کو خود اپنی بتاؤں میں اپنی بات آپ کو بتاؤں یقین کریں میں نے کئی لوگوں سے رابطے کیے جو اہم لوگ ہیں جن کو آپریشن کے حوالے سے کوئی معلومات میرے خیال میں ہو سکتی تھیں آئے اس پی آر سے بھی میں نے رابطہ کیا اس وقت تک کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا سب نے مجھے کہا ہمیں نہیں پتا یہی وزیراعظم نے تقریر کیا ہمیں بھی اتنا ہی پتا ہے باقی ہمیں نہیں پتا ہم تو کوئی ہے سچ کوئی فوجی آپریشن کی بات ہی نہیں ہے اس پر پھر ہم نے خود اور ہمارے باقی ساتھیوں نے وزیراعظم سے کہا کہ کیونکہ آگیا باقی لوگوں کے بھی بیان آگیا دو نور ممات اس یاد لے دی مجھے اگزیکلی یاد نہیں ہے میرے خان میں شاید ایک آد آپ کو شاید پتا ہو ایک دو اور لوگوں نے بھی اعتراض کیا کہ جی وزیراعظم نے تو وہاں دستخط کر دی ہے اس نے تو یہ کہہ دیا کہ اگوٹ تالیبان is a dead تالیبان اس طرح کی باتیں بھی کر دیں جس کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ یہ بات غلط ہو رہی ہے ہمیں وضاحت کرنی تو ہم نے پہلے تو اپنے ایمین ایس کو اعتماد ملیا وزیراعظم نے ان کو بلوایا خیبر پختنخواہ اس میں سب کو بٹھا کر پوری روداد ان کو سنائی کہ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں یہ یہ بات ہوئی ڈسکشن ہوئی ہے یقینا یہ کہا گیا ہے کہ دیشتگردی کے خلاف اقدامات کیے جائیں گے لیکن آپریشن کے حوالے سے کوئی نہ بات ہوئی ہے نہ فیصلہ ہوا ہے بات ختم ہو گئی اس کے بعد میں آیا میں نے یہ بات کی جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا میں نے میڈیا کو بھی ایکسپلین کیا یہ تو اچھا ہوا کہ اتا تارار کا کوئی ضمیر یا تو جاگ گیا تھا یا اس کو لیکن جس کے مجھے امکانات ویسے بڑے کم نظر آتے ہیں شاید اس کو کہا گیا ہے کہ یہ تم نے کیا دن پھیلا دی ہے تو اس نے آ کر پھر اسما صاحبہ کے پروگرام میں شیرازی صاحبہ کے پروگرام میں جو ہے سوال کے جواب میں یہ بات کر دی تو تھوڑا سا کلیر ہوگا کہ ہمارا موقع درستہ اور پھر یہی بات میں آج آپ کے سامنے اسی لئے یہ بات کر رہا ہوں یہ دو تین پریس میٹنگز میں بھی کہا اس دن جلسے میں اگر آپ میں سے کوئی لوگ آیا ہوں تو انہوں نے سنا ہوگا مجھے میں نے ادھر بھی یہ بات کی کہ یار کوئی آپریشن کی بات نہیں ہو رہی ویسی یہ ایک بدمزگی اور ایک عدم اعتماد کی فضاء پیدا کی جا رہی ہے اور میں پھر ایک بار کہوں گا میں پھر کہوں گا مجھ پر عموماً تنقید ہوتی ہے میری اپنی پارٹی والی میں مجھے تنقید کرتے ہیں یہ فوج کا وکیل بن جاتا ہے میں فوج کا وکیل نہیں ہوں لیکن مجھے یہ بتائیں مجھے آپ ایک سمپل آپ مجھے بتا دیں یہ میرا دوست ہے جس نے بیچ میں سوال بھی کیا میں اس سے سوال کرتا ہوں آپ صحاف ہیں آپ لوگوں سے ملتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو دہشتگردی کے خلاف جنگ ہے اس سے اگر آپ فوج کو نکال دیں یا اور کون اور کون ہے پولیس کے علاوہ اور کون صحیدہ رہے جو کرے گا دیکھیں یہ بھی یا ہمیں بتایا جائے جو لوگ ہم پر تنقید کرتے ہیں یا فوج پر تنقید کرتے ہیں وہ بتا دیں کہ یار یہ دہشتگردی کے خلاف جنگ جو ہے یہ اگر فوج نہیں ہوگی تو کون لڑے ایک تو یہ سوال ہے ہاں آپ کو جنگ کے طریقے کار پر اتراز ہو سکتا ہے یہ میں انکار نہیں کرتا یہ ہر جگہ ہوتا ہے فوج آتی ہے یقیناً ایک گولہ مارتی ہے وہ کسی بے گناہ کو لگ جاتا ہے یا فائرنگ میں لوگ مر جاتے ہیں یہ تو عام پولیس مقابلوں میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پر بھی شہر میں جب مقابلہ ہوتا ہے تو کبھی بے گناہ لوگ بھی مار جاتے ہیں وہ غلط ہے وہ میں اس کی مضمت بھی کروں گا اس پر میں تنقید بھی کروں گا اور میں کہوں گا کہ جب آپریشن ہو تو خیال رکھا جائے لیکن اگر آپ فوج کو ہی اپنا دشمن بنا لیں اور فوج کو ہی آپ نشانہ بنا دیں بغیر اس کے بجائز کے کہ آپ دہشتگردوں پہ تنقید کریں آپ فوج پہ تنقید کرنا شروع کر دیں تو مجھے بتائیں یہ پھر جنگ لڑنے کے لئے میں کس کو بلاؤں گا یہاں یہ سوال میں عوام سے چھوڑتا ہوں اور ان لوگوں پہ چھوڑتا ہوں جو فوج پہ تنقید کرتے ہیں دیکھیں میری بات سنیں میں پھر ایک بات کروں گا بعض چیزیں آپ کو پتا ہے آپ خود ایکسپیرینس لوگ ہیں یہ جو اس قسم کی میٹنگز ہوتی ہیں ایک تو اس کی جو پروسیڈنگز یا جو ڈسکشن ہوتی ہے وہ تھوڑی سی آف در ایکارڈ بھی ہوتی ہے کئی چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ انٹیلیجنس ادارے بھی ہوتے ہیں فوج کے سلوک بھی ہوتے ہیں وہ کئی ایسی تفصیلات ڈسکس کرتے ہیں جو باہر نہیں آنی چاہیے اصولی طور پر بھی نہیں آنے کیونکہ اس کا فائدہ دشمن کو ہوتا ہے لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں اوورال نیشنل ایکشن پلین تو آپ کو پتہ کیا تھا آج سے کچھ سال پہلے بنایا گیا اس کے اندر کچھ اقدامات جو ہے وہ حکومت نے اس وقت کی پارلیمنٹ نے تجویز کیے تھے کہ یہ یہ اقدامات کیے جائیں گے جن میں مدارس کا تھا جن میں انتہا پسندی کو ختم کرنا تھا جن میں سکولوں کالجوں میں طلبہ کو نوجوانوں کو ریڈیکلائزیشن اور ایکسٹریمیزم سے دور رکھنے کے لیے اقدامات تھے یہ جو عظم استحقام پر جو اوورال پلین ہے میں پھر ام نوٹ کامپیٹنٹ کہ میں اس پہ بات کروں کیونکہ میرا منڈیٹ نہیں ہے یہ وفا کی حکومت کا ہے لیکن آپ کے سوال کے جواب میں میں اتنا کہوں گا کہ ہمارا کیا رول ہے ہمارا رول یہ ہے جو ہم نے اس میں نہیں اس سے پہلے جو ہماری کابینہ کا اجلاس ہوا تھا ایک تو کل ہوئے اس سے پہلے آٹھ آٹھ ماں جو ہمارا اجلاس تھا اس میں ہم نے باقیدہ اس کی تفصیلات افساد شیئر کی تھی ہم نے کچھ اقدامات لیے تھے وہ اقدامات ہم نے اسی تناظر میں لیے تھے جس میں یہ عظم استحقام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے نیشنل ایکشنل پر اس میں مثلا یہ تھا کہ یہ جو حوالہ ہنڈی کا کاروبار ہو رہا ہے ان کا ایک نیکسس ہے ان کا ایک رشتہ ہے تعلق ہے دیشتگردی کی فنڈنگ کے ساتھ جس کو آپ ٹیرر فینینسنگ کہتے ہیں اس کو ہم نے مینج کرنے ریگولیٹ کرنے اس کے حوالے سے ہم نے اقدامات کرنے اور جو لوگ اللیگلی یہ کام کر رہے ہیں بغیر لائسنس کے حوالہ ہنڈی کا کام کر رہے ہیں ان کو پکڑنا ہے کیونکہ جب اللیگل کام ہوتا ہے تو دیشتگرد جو ہے وہ بینک کے ایکاؤنٹ کھول کر پیسے نہیں جمع کرتا ہے نہ پیسو کی ٹرانسیکشن کرتا ہے وہ انہی ذرائع سے کرتا ہے کیونکہ وہ انریگولیٹڈ ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہے دوسرا اللیگل سپیکٹرم آپ کو پتہ اس پر بات بھی کافی مرتبہ ہو چونکہ آپ لوگوں نے لکھا بھی ہے اس پر کہ اللیگل سپیکٹرم بہت زیادہ خطرناک چیز ہے اللیگل سپیکٹرم کا مطلب ہے یہ جو آپ سمیں لیتے ہیں جن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا اس میں آپ لوگوں کو بلیک میل بھی کرتے ہیں دھمکیاں بھی دیتے ہیں باقی دیشتگردی میں وہ سمیں استعمال ہوتی ہیں یا دیشتگردی میں پاکستان میں جو سمیں استعمال ہوتی ہیں افغانستان میں ریجسٹرڈ ہوتی ہیں ان کو ہم ٹریس نہیں کر سکتے ہمارا جو پاکستان یہ جو انریجسٹرڈ گاڑیاں ہیں جو بند دھماکے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے گزشتہ دنوں جب یہ کچھ عرصہ پہلے جب چینیز پر حملہ ہوا تو اس میں ایک گاڑی استعمال ہوئی جو انریجسٹرڈ تھی تو یہ جو انریجسٹرڈ گاڑیاں ہیں ان کو اس دائرے میں لانا اس نیٹ میں لانا جو دیشتگردی میں تاکہ ان کا ریکارڈ ہو اور دیشتگردی میں استعمال ہوں تو پیچھے ہم ٹریس کر سکیں کہ یہ کس کی گاڑی تھی تاکہ اس کو پکڑا جا سکے اس چیز کو اس لئے کہا جاتا ہے اور اس کے حوالے سے بات اس لئے یہ وہ سپیس ہے وہ خلا ہے جس میں دیشتگرد آپریٹ کرتے ہیں تو ان کے لئے یہ خلا یہ سپیس کم کرنا ان سے سپیس لینا تاکہ وہ زیادہ اوپنلی آپریٹ نہ کر سکے ساتھ ہی ساتھ ایک اور اہم ایشو جس پہ میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ہائلائٹ کریں وہ ایکسپلوزیوز کا استعمال ہے ہمارے ملک میں آپ کو پتا ہے مادنیات کے لئے بھی یہ بارودی مواد استعمال ہوتا ہے باقی جگہوں میں بھی ہوتا ہے اس کے لئے کچھ کمپنیز کو لائسنس دیے گئے ہیں حکومت میں ان کو ریگولیٹ کیا ہے کہ آپ نے بارودی مواد آپ نے ہی بنانا ہے اور آپ نے بیچنا ہے اور وہ ریگولیٹڈ ہوتا ہے لیکن زیادہ تر ایسے بھی ہیں کہ جو اللیگل طریقے سے ہوتا ہے جن کو دشتگرد لے لیتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ بعض کیمیکلز ایسے ہیں بعض ایسے کیمیکلز ہیں جو ایکسپلوزیو بنانے میں استعمال ہوتے ہیں اور وہ اگر ذرا سے کوئی سمجھدار آدمی ہو جس کو پتا ہو تو وہ مارکٹ سے عام چیزیں لے کر ان کو ایکسپلوزیو بنا کہ ان کو دھماکہ کر سکتا ہے تو ان اشیاء کو بھی جو ایکسپلوزیوز میں استعمال ہوتے ہیں ان کو بھی ریگولیٹ کرنا تاکہ ان تک بھی ایکسس نہ ہو اس چیز کو بھی کنٹرول کرنا یہ جو چیزیں ہیں ان کو اچھا سب سے جو خطرناک چیز ہے جو ہمارے ملک کو کھا بھی رہا ہے تباہ بھی کر رہے ہیں ہماری نوجوان نسل کو بھی ہو جو دشتگردی کو بھی سپورٹ کر رہی ہے وہ نارکاٹکس کا بزنس ہے نارکاٹکس جو لوگ استعمال کر رہے ہیں ایک تو اس کی اخلاقی اور جسمانی اور باقی معاشی اور سماجی جو اس کے پرابلمز ہیں بزنس جو کر رہا ہے جو کاروبار کر رہا ہے یا جو غلط کام کر رہا ہے یہ بغیر ٹیررزم کے سپورٹ کے آپریٹ نہیں کر پاتا تو یہ جو نیکسس ہے نارکاٹررزم کی استعلاج جس نے نکلی ہے اس کو بھی توڑنا بہت ضروری ہے اس حوالے سے حکومت نے کچھ صافٹ ٹارگٹس رکھے ہیں اور اس پر کام کر رہی ہے وفاقی حکومت بھی کر رہی ہے اور ہماری حکومت نے بھی کابینہ کے اجلاسمنس کی منظوری بھی دی ہے اور یہ جو میں نے ابھی کہا آپ کو کہ جو بجٹ میں ہم نے لا انفورسمنٹ کے لیے جو فنڈنگ مختص کی ہے اس میں بھی ان ایشیوز کو ہینڈل کرنے کے لیے اقدامات ہیں تو اگر میں آپ کے سوال کا اب اس پورے تناظر میں سمپل صاحب جواب دوں تو وہ یہی ہے کہ ان چیزوں کو کرب کرنے کے لیے جو اوورال ہے میری رائے میں میرے خیال میں وزیر اعظم کا جو کہنا تھا کہ ہم آپریشن عظم استحقام لانچ کر رہے ہیں اس میں یہ چیز ہے اس میں مدارس کی بھی ریجسٹریشن کرنا ہے یہ جو کچھ انریجسٹرڈ مدارس ہیں جن کے لوگ بعض وقت پکڑے جاتے ہیں جو پتہ چلتا ہے اس مدارسے کا سٹوڈنٹ تھا مدارس کو اوورال کوئی الزام نہیں دے رہا مدارس ہماری معاشرے میں بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں دین کی بھی کر رہے ہیں جس طرح کیا گیا کہ کسی ایک پارٹی کو یا کسی ایک صوبے کو ٹارگٹ کر کے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی گئی ہے تو یہ پھر افسوس ناتبار دو ہزار چار سے جو آپ بتا رہے ہیں سر کے آپریشنز کیے گئے ہیں تو پھر کیوں دہشت گئے ختم نہیں ہوئے مسئلہ کہاں پر ہے بارڈر بھی جن لوگوں کے ساتھ فینسنگ نہیں کی گئے اور ساتھ ہی بزشتہ روزہ پر پارٹی کے جو بانی ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ جو دو آدار انیس بیس میں مذاکرات تھے جس کا آپ خود حصہ تھے اور فیضلید صاحب یہاں سے اس کو لیٹ کر رہے تھے الزام یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اسی کی وجہ سے دہشت گئے یہاں پر آئے ہیں اور ان کو اکموڈیٹ کر کی ری اکموڈیٹ کیا گیا ہے اب کیا کہیں گے کیا آپ کا کردار اس دو آدار انیس بیس کے آپریشن میں اس کو واپس لانے میں یہ ہے یہ ایک سوال اور اس کے ساتھ ایک حصہ ہے اگر عظم استحقام آپریشن نہیں ہو رہا ہے تو پھر عظم استحقام ہے کیا عظم استحقام ہے کیا کا جواب تو میرے خانمے میں میں نے دوست کی سوال کی جواب میں جو بتایا کہ عظم استحقام جو ہے یہ میری رائے میں کیونکہ یہ سوال مجھ سے پوچھنا اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ مناسب نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے تو عظم استحقام تو میں بات آپ سے شروع میں کر رہا تھا کہ وزیراعظم کی سٹیٹمنٹ نے کنفیوجن پیدا کر دی اگر وزیراعظم تفصیل سے عظم استحقام کی وضاحت کرتے بتاتے کہ اس کا مطلب کیا ہے اس کے مقاصد کیا ہیں اور اس کا طریقہ کار دیکھیں کوئی بھی آپریشن ہو آپ نے پہلے اس کے اہداف اس کے مقاصد کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد طریقہ کار پر بات ہوتی ہے کہ یہ طریقہ ہوگا ضروری بحث شروع ہو گئی میں یہی تو کہہ رہا ہوں یہی تو میرا مطالبہ ہے کہ جنہوں نے یہ بات کی ہے ان کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے میں کوئی بھی بات لہٰذا اگر کروں گا تو وہ بات میری اپنی بات ہوگی یہ میرا ایک اندازہ ہوگا کہ اس کا یہ مطلب تھا شاید لیکن میں نے ان کے بات کے جواب میں جو آپ کو میجرز بتائے وہ ہم لے رہے ہیں اور وہ صرف ہم نہیں لے رہے ہیں وہ وفاقی حکومت بھی لے رہی ہے میرے خیال میں شاید اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اس طرح کی کوئی کارروائی کریں گے رہ گئی بات دوہزار انیس بیس میں میرے اس کی تو دوہزار انیس بیس میں تو میں مذاکرات میں میں نہیں تھا ذاتی طور پر میں تو اس وقت سینیٹر تھا سینیٹ کا میمبر تھا اور اس حوالے سے کچھ کر رہا تھا لیکن لیکن دوہزار بائیس میں میں مذاکرات میں اکیس بائیس میں میں یقیناً ان مذاکرات کا حصہ رہا ہوں اب اس میں اس کی وجہ سے ہم نے کوئی ری سیٹلمنٹ کرائی ہے دیکھیں یہ الزام عمران خان صاحب پر بھی لگتا ہے یہ الزام جنرل فیض صاحب پر بھی لگتا ہے یہ الزام جنرل باجواز صاحب پر بھی لگتا ہے یہ الزام ہمارے پرانے وزیر اعلی محمود خان صاحب پر بھی لگا اور یہ الزام مجھ پر بھی لگا بلکہ میرے خلاف تو ہمارے خلاف تو ایک ہمارے سو کالڈ سیاسی رینما پشاور ہائی کورٹ میں بھی گئے اور رٹھ بھی دائر کی کہ ہمارے خلاف مقدمات درج کیے جائے میں اس میں ایک بات کہنا چاہوں گا میں تو یہ بات بلکہ آپ کے ساتھ تو یہ اسی کمرے میں بیٹھ کے کئی بار اس کی وضاعتیں دے چکا ہوں کہ ہم یقیناً مذاکرات کا حصہ رہے ہیں اور مذاکرات ہونے بھی چاہیے جنگ میں مذاکرات ہوتے ہیں بغیر مذاکرات کے کوئی جنگ نہیں ہوتی لیکن لیکن کیا اس مذاکرات کے نتیجے میں ہم نے یہ کیا کہ ہم لوگوں کو یہاں لے کر آئے اور ان کو سیٹل کروایا ایسی بات ہرگز نہیں ہے اس کا میں انکار پہلے بھی کر چکا ہوں تردید کر چکا ہوں اب دوبارہ کر رہا ہوں تیسری بار بھی کروں گا چوتھی بار بھی کروں گا ہم کسی ٹی ٹی پی کے رکن کو یہاں لاکر ہم نے نہیں بسایا ہماری باتچیت چل رہی تھی مذاکرات کا عمل جاری تھا کسی فیصلے پر ہم نہیں پہنچے تھے باتچیت میں کئی چیزیں ہوتی ہیں ابھی فیصلہ ہونا تھا کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے لیکن ہماری ایک شرط تھی ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے قابل میں بھی یہ باتیں ہوئی بعد میں بھی ان کے ساتھ انفارملی بھی یہ باتیں ہوئی اب تک ہو رہی ہیں یہی بات میری میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی بات ہوگی تو وہ ایک ہی کانٹیکسٹ میں ہوگی اور وہ یہ کہ آپ نے ہتھیار رکھنے ہوں گے اور آپ نے پاکستان کی ریاست اور سب سے بڑھ کر پاکستان کے آئین کے تحت پاکستان آنا ہوگا اور رہنا ہوگا اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو یہ شرائط ہیں اس کے بعد یہ باقی شرائط ہم دیکھیں گے کہ آپ کے خلاف مقدمات ہیں آپ کو ہم نے کیسے لانا ہے کیونکہ ان کا صرف مسئلہ مقدمات یا حکومت کے ساتھ جنگ نہیں ہے انہوں نے عوام کے ساتھ بھی جو اپنے علاقوں کے قبائلی لوگ ہیں ان سے مرے ہیں لوگوں کی قتل ہوئے ہیں لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں ان کی آپس میں ہماری پختون روایات کے مطابق دشمنیاں ہیں بدل پر پورے دے دیری خبری دی کئی چیزیں ہیں اس لیے وہ خود بھی اس طرح آرام سے موٹھا کے نہیں آ سکتے ہم ابھی وہ باتیں تو ہم نے کی نہیں تھی ہم تو ابھی صرف یہ بات کر رہے تھے کہ آیا مذاکرات ہم نے کرنے ہے یا نہیں کہ اس دوران وہ ڈرون حملہ ہو گیا ایمن الزواہری کے خلاف جو قابل میں ان پر ڈرون حملہ ہوا اور اس کے بعد تعلقات گڑھ بڑھ ہو گئے مسائل بن گئے ہم واپس آئے اور مہینے بعد طالبان نے سیز فائر ختم کرنے کا اعلان کر دی اور فوج نے بھی آپریشن دوبارہ شروع کر دیا حملے شروع ہو گئے ایک دوسرے کے خلاف تو تو اس لیے پہلے تو یہ بات غلط ہے کہ ہم نے ان کو کوئی راستہ دیا یا ان کو لے کر آئے کارروائی اس وقت بھی جاری تھی دیکھو لحاظ اس وقت کہ آپ میڈیا فوٹیج اپنی اخبار کی یا ٹی وی کی دیکھ لو آپ کو نظر آ جائے گا کہ ان دنوں میں بھی جب ہماری باتیں ہو رہی تھی تو کارروائیاں بھی ہو رہی تھی ہم بات بھی کر رہے تھے بلکہ مجھے یاد ہے کہ جس دن میں دوسرے وزیٹ پہ قابل جا رہا تھا حافظ البہادر گروپ نے لے لی تھی ہم جب قابل گئے تو وہاں پر ہماری بات بھی ہوئی میں نے خود ان کو کہا کہ ہم جس دن آ رہے تھے اسی دن بندہ بھی وہاں پہ شہید ہو گیا جس کی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا وہاں پہ جرگے ہوئے دھرنے ہوئے لوگوں نے سڑک بلاک کر دی تھی کئی دن وہ جرگے رہے بلکہ ہمارے دو جرگے کے ممبران جو انہیں نے شمالی وزیرستان سے آ کے ہمارے ساتھ جانا تھا وہ اس وجہ سے آپ بھی نہیں سکے کہ انہوں نے اس جرگے میں جانا تو راستہ بند تھے تو ہم قابل چلے گئے ان کے بغیر تو یہ لڑائی تو اس وقت بھی جاری تھی کسی نے یہ نہیں کہا طالب کو کہ بچ تم آؤ پاکستان آجو یہاں رو میں تمہیں کرائے پہ گھر بھی دے رہوں اور تمہیں کچھ کہے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اگر کوئی ہے اگر کوئی ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ وہ مجھے بتایا جائے اس کے خلاف کاروائی نہ کروں حکومتی ایک اہلکار کی طرف کی پوزیشن میں تو پھر آپ مجھ پر ضروری الزام لگائیں کہ جی اس کے ساتھ آپ کی کوئی انڈسٹیننگ ہے نہیں اس وقت تو کوئی فارمل مذاکرات نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں بلکہ یار نہیں ہو رہے کچھ بھی نہیں ہو رہا بلکہ یہ تو کیا کہتے ہیں دو ہزار بائیس میں جب ایمن الزواہری کا حملہ ہوا ڈرون حملہ اس کے بعد سے ختم ہو گیا تھا مسئلہ پھر کچھ بھی نہیں ہوا اب لڑائی اب تو لڑائی چل رہی ہے دیکھیں جہاں تک شیر افضل مروت صاحب کے بیان کا تعلق ہے شیر افضل مروت صاحب کے بیان پر میں کیا تفسیرہ کروں میں اتنا ہی کہوں گا کہ جو عمر یوب ہے ہمارا جنرل سیکرٹری ہے سیکرٹری جنرل تھا اس نے استعفہ دیا ہے اس لیے کہ وہ اس وقت اپوزیشن لیڈر ہے قومی اسمبلی میں اور دونوں ذمہ داریاں اہم ذمہ داریاں ہیں یا ان کو وقت دے گا یا ان کو وقت دے گا اور یہ ویسی بھی ہماری پارٹی نے اس طرح کا ایک کیا ہوا ہے کہ جن کے پاس دو ذمہ داریاں ہیں اگر سیاسی ذمہ داری ہے پولیٹیکل ذمہ داری ہے تو وہ اس کو رکھے اگر دوسری طرف کی ذمہ داری ہے کوئی سرکاری ذمہ داری ہے یا پارلیمنٹری ذمہ داری ہے تو وہ کام کرے میرے خیال میں اور دوسری بات یہ ہے کہ عمر یوب صاحب کا جو استعفہ آیا ہے اس میں انہوں نے وضاحت بھی کی ہے انہوں نے کل کوئی ٹویٹ شویٹ بھی کی ہیں میرے خیال میں اس پہ تو مزید بات کرنے کی تو کوئی ناراضگی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فاورڈ بلوک کی بات ہے تو فاورڈ بلوک تو کدھر کی بات آپ کر رہے ہیں صوبائی سمبلی کی یا کومی تو کومی سمبلی میں میں تو کسی فاورڈ بلوک کے بارے میں مجھے کوئی معلوم آ رہی ہے نہ ہی ہمارا کوئی فاورڈ بلوک ہے ہمارے تو سارے امینیز ہمارے ساتھ ہیں اس دن بھی اس ناباد میں جب ہوا تقریباً تمام امینیز آئے تھے کے پی کے تمام امینیز آئے تھے اور ٹک ٹاک ہے ایسی کوئی بات نہیں یہ بھی میرے خال میں یہ جو نون لی کا پروپیگنڈا تھا جو عظم استحقام پر کیا فوج کے خلاف بھی کیا اور ہمارے خلاف بھی کیا یہ بھی اسی کہی کسا مجھے لگتا ہے نہیں تو اگر وہ یہ سمجھیں گے کہ وہ دونوں عوضوں سے انصاف نہیں کر سکتے تو ان کی بلکل ان کی مرضی نہیں میں نے یہ نہیں کہا چھوڑے گا یہ ہے کہ دونوں عوضوں سے میں سے اگر ایک کو نہیں رکھ سکتا تو وہ وہاں رکھے پارٹی خیبر پختنخواہ میں مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں نظر آرہا خیبر پختنخواہ میں پارٹی یقیناً پارٹی ہی کی حکومت ہے میں خود پارٹی کا سیکرٹری اطلاعات بھی ہوں اور یہاں کا بھی مشہیر اطلاعات ہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم دونوں کاموں سے وہ کر نہیں کر رہے ہیں پراپر طریقے سے کر رہے ہیں جس دن میں سمجھوں گا میرے خان میں میں ایک عدہ چھوڑ دوں گا جس دن وزیراعلا صاحب سمجھیں گے تو وہ چھوڑ دیں گے اس لئے میرے خان میں یہ کوئی تنیشوں نہیں ہے کیونکہ یہ تو آپ کو پتہ ہے اب جو دیگر پارٹی ہیں ان میں بھی لوگوں نے دو دو عدے رکھے ہوئے ہیں اس میں کوئی قانونی آئینی پابندی بھی نہیں ہے کس چیز کے ساتھ اپنے کام کے ساتھ تو وزیراعلا کو رکھ کر پارٹی کی صدر چھوڑ دیں گے آپ کیا کہتے ہیں میں کیا کہتا ہوں یا میرا کیا کیا کیسا یہ سوال یہ ہے دونوں سوال کہ اگر وزیراعلا آپ نے اپر ایوک کا بتا دیا اگر وزیراعلا پارٹی کے ساتھ اور وزیراعلا کے مسئلت کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے یا نہیں کر سکتی کیوں انہیں ایک ہوتا چھوڑنا چاہیے یہ ان کا فیصلہ ہوگا یہ ان کا فیصلہ ہوگا میں نے یہی بات بلکل کلیر کی کہ عمر ایوب پارٹی کے جنرل سیکرٹری تھا اور پارلیمانی لیڈر تھا اپوزیشن لیڈر سوری اس نے سمجھا کہ وہ پارٹی کو ٹائم نہیں دے سکتا کیونکہ اپوزیشن لیڈر کا کام زیادہ وہ ہے دیمانڈنگ ہے تو اس نے وہ چھوڑ دیا اور خان صاحب سے مشاورت کر کے چھوڑا خان صاحب کی مرضی سے نہیں چھوڑا وہاں گئے ان سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے یقیناً خان صاحب کو اعتماد میں لیا تو اگر کوئی بھی اور ہو دیدار چاہے وہ شبلی فراز ہے جس طرح انہوں نے بات کی یا کوئی اور ہے تو وہ چھوڑے گا تو ظاہر ہے خان صاحب کو بھی بتائے گا اور وہ دیکھے گا یہ اس کا ذاتی فیصلہ ہوگا پارٹی اس کو کچھ نہیں کہتی کہ تم نہ کرو یا تم کرو نہیں ہوا تھا یہ تو میں نے کلیر کیا نہیں دیکھیں میری بات سنیں میں ایک بات اور بھی کرنا چاہ رہا ہوں اگر اگر آپریشن کا فیصلہ ہو جاتا ٹھیک ہے تو یقیناً مخالفت ہوتی اس کی ٹھیک ہے لیکن اگر آپریشن ہونا تھا تو آپریشن ہوتا ٹھیک ہے لیکن ہم تو بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ نہ اس سے پہلے کوئی فوجی آپریشن پارلیمنٹ یا اسمبلیوں کی اور سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کے بغیر ہوا ہے اگر پہلی کوئی ہوا ہے مجھے آپ بتا دیں کہ جی وہ فلانپ آپریشن جو تھا وہ آرمی چیف نے خود ہی آرڈر کر دیا تھا کہ ہم فوج بیج رہے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کابینہ میں جاتا ہے کابینہ میں بھی کون ہوتے ہیں الیکٹڈ لوگ ہی ہوتے ہیں چاہے آپ کے مخالف ہوں چاہے آپ نے ان کو ووٹ نہ بھی دیا لیکن وہ ہوتے تو الیکٹڈ ہی ہیں کابینہ میں ہوتا ہے کابینہ کے بعد پارلیمنٹ میں جاتی ہے چیز پارلیمنٹ اس کو انڈورس کرتی ہے بیعث ہوتی ہے پارلیمنٹ کے دو ہاؤسز ہیں سینٹ اور قومی اسمبلی اور اس کے بعد صوبائی اسمبلی اس لیے قرارداد پاس کرے گی کہ آئین ہی یہ کہتا ہے کہ صوبائی اسمبلی دیکھیں سندھ میں رینجرز ہیں رینجرز بغیر سندھ حکومت کی مرضی کے نہیں جا سکتے اسی طرح فوج ماں نہیں جا سکتی تو وہ جو تقاضی ہیں وہ تو آپ کو پورے کرنے ہیں آج تک تو میرے خال میں کسی آپریشن میں ایسا نہیں ہوا اس آپریشن میں بھی ایسا نہیں ہوگا اور میں نے کہہ دیا اور فوج نے بھی اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی آپریشن نہیں تھا میں پھر یہ کہوں گا ایک بار پھر کہوں گا کہ موجودہ نون لیگ کی حکومت نے صرف اور صرف ایک سیاسی انتشار پیدا کرنے کے لیے یہ بیان دیا غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا نا اہلی کا ثبوت دیا خیبر پختنخواہ کی حکومت پر تنقید کروانے کے لیے دیا اور فوج کو بدنام کرنے کے لیے دیا ان کے مقاصد غلط مقاصد تھے ایکسپوز ہو گئے ان کے اپنے لوگوں نے ایکسپوز کر دیا اور میں امید رکھتا ہوں کہ اندہ ایسے مقصد ایسے غیر ذمہ دارہ بیانبازی کر کے دیشتگردی کی جنگ میں دشمن کو فائدہ دینے کے لیے بیانبازی نہیں کی جائے گی تینکیو ویری مچ بیانبازی نہیں کیا موسیقی 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 موسیقی